موسیقی مہترم ناظرین اکرام میں نے سورہ فصلہ سورہ نمبر اکتالیس کی آیت نمبر چھتیس آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے شیطانوں کی دنیا شیطان سے بچاؤ کے بہت سارے طریقوں کا ذکر ہوا دعاوں کا تذکرہ ہوا کہ اگر ہم اور آپ اس کا احتمام کریں گے تو بڑا فائدہ ہے آئیے آج کی نشست میں پھر جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیطان سے بچا کیسے جائے احتیاطی طور پر کیا کرنا چاہیے یاد رکھئے گا آزان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے جب بھی ایسا لگے کوئی مسئلہ ہو گیا تو آزان دیا جا سکتا ہے آپ دیکھئے جب آزان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے ایک حدیث پر غور کریں صحیح مسلم کتاب السلاح کتاب نمبر چار حدیث نمبر تین سو نواسی تری ایٹ نائن سحیل بیان کرتے ہیں ارسلنی ابی علا بنی حارسہ کہ مجھے میرے ابو نے بنو حارسہ کے پاس بھیجا ومعی غلام لنا او صاحب لنا تو میرے ساتھ ایک بچہ تھا یا صاحب تھا فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِّنْ حَائِطٍ بِعِسْمِهِ تو اس بچے کو دیوار کے پیچھے سے کسی نے بولایا وَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ فَلَمْ يَرَا شَيْنَ تو وہ بچہ دیوار کے اوپر چڑھا یا وہ صاحب دیوار کے اوپر چڑھے دیکھا کس نے بولایا کوئی ملا نہیں سحیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو سے جب یہ واقعہ بیان کیا تو ابو نے کیا کہا اگر مجھے یہ پتا چلتا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا تو میں کبھی بھی نہیں بھیستا جب بھی کوئی ایسی اجنبی آواز آئے تو آزان دے دینا کیونکہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان فرمائی ہے جب آزان ہوتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے اور ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے اس حدیث سے کہ جس نے آواز دی تھی وہ کون تھا تو شیطان کبھی کبھی نام لے کر بھی بلا سکتا ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے آدمی گھبرا جا گا میرا نام لے کے بلایا تو کبھی کبھی آواز آتے رہتی اور اگر آواز آ جائے آپ کے نام کی آواز آئے کسی اور کے نام کی آواز آئے اور جب وہاں جا کے دیکھیں تو کوئی نہیں ہے تو گھبرائیے نہیں آزان دے دیجئے اور آزان کے کلمات تو معلوم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ شیطان بھاگ جائے گا تو وہ شیطانی تو رہا ہوگا جس نے آواز دی ملا ہی نہیں تو گھبرانی کوئی بات نہیں ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کے حربے سے ہم محفوظ رہے ہیں اس کا بس ہمارے اوپر نہ چلے تو اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم پڑھتے رہے استعازہ یعنی اللہ کی پناہ میں آتے رہے جو آیت میں نے پڑھی ہے شروع میں وَإِمَّا جَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سورہ فصلہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 36 جب دل میں تمہارے کوئی وسوسہ آ جائے شیطان کی طرف سے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ یعنی اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم پڑھ لو بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے آپ غور کیجئے کہ کس طریقے سے اعوذ باللہ کی بڑی فضیلت ہے پناہ مانگنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے حدیثوں کے اندر پناہ مانگنے کی استعازہ کی بڑی فضیلت آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے آئیے ایک حدیث لے لیں ایک دعا بھی ہے غور کریں ہم صحیح مسلم کتاب ذکر و دعا کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2722 2722 اللہمہ انی اعوذ بکا من العجزی والکسلی والجبنی والبخلی والحرمی وعذاب القبر اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں آجزی سے سستی سے بخیلی سے بزدلی سے برہاپے سے اور قبر کے عذاب سے اللہمہ آتی نفسی تقواہا وزکیہا انتا خیر من زکاہا انتا ولیوہا ومولاہا اے اللہ میرے نفس کو تو صاف کر دے تو ہی اس کا ولی ہے تو ہی اس کا مددگار ہے اللہمہ انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشا ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لہا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جس کا فائدہ نہ ہو ایسے دل سے جو نہ ڈرے ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو اور ایسی دعا سے جو دعا قبولی نہ ہو استیازہ کی بری فضلت ہے اس لیے بیت الخلا میں جاتے وقت کیا پڑھنے کا اللہمہ انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث مردوں سے خبیث عورتوں سے جناتوں سے جنتنیوں سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استیازہ کی فضلت بیان کرتے ہوئے کہا اس کے مقام کو بیان کرتے ہوئے کہا اور کس کے جگہ پہ پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتایا ہے شادی شدہ ہے آدمی اپنی بیوی سے اس کو ملنا ہے تو بیوی سے ملتے وقت بھی وہ استیازہ کرے یعنی اللہ کی پناہ ڈھوڑے حدیث کے اندر کیا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی بیوی سے ملے ہم بستر جو ہو تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطانا وجنب الشیطانا ما رزقتنا دیکھیں بیوی سے ہم بستر ہونے کی یہ دعا ہے دعا یاد کر لیے یعنی اسلام نے ہمیں کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر ہمارے لئے راستہ نہ دیا ہو آدمی اس وقت مدھوش ہو جاتا ہے کوئی چیز کا خیال نہیں رہتا لیکن دعا کا احتمام کرے گا تو اس کے بال بچے صحیح رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقُزِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَزُرُّهُ کہ وہ ملنے سے اگر اللہ تعالی نے اولاد رکھی ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی تو یہ دعا یاد کر لیے دعا کا احتمام ہونا چاہیے گصے کے وقت جو ہے نا آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے صحیح بخاری کتاب العدب کتاب نمبر 70 حدیث نمبر 6115 پھر اسی طریقے سے آدمی کہیں جا رہا ہے سفر میں ہے کئی گھومنے کے لیے گیا ہے یا کام پہ گیا ہے اور کسی منزل پہ اسے رکنا ہے تو کوئی مسئیبت آ سکتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے یہ دعا کو پڑھ لے کونسی دعا ہے وہ دعا یاد کر لیجئے اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیجئے فائدہ ہے صحیح مسلم کتاب الزکر و دعا کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 2708 جو کسی جگہ پہ اترا اور اس نے یہ کہا کیا کہا دعا یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ تام مات من شر ما خلق میں اللہ تعالیٰ کے پورے کلمے کے ساتھ اللہ کے مخلوق کے شر سے اللہ کے پناہ میں آتا ہوں لم یزر رہو شیعن حتی یرتہل من منزل ہی ذالکا جب تک وہ وہاں سے واپس نہ چلا جائے محفوظ رہے گا دعاوں کا احتمام کیجئے استعازہ کی فضیلت ہے اللہ کی پناہ میں آنے کی فضیلت ہے اگر ہم اور آپ اس کا احتمام کریں گے تو شیطان کے شر سے آرام سے محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ بچا لے گا صبح شام اور سوتے وقت خاص طور پر استعازہ کیا کریں اللہ کی پناہ میں آنے والی دعا پڑھا کریں صحابہ کرام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے آئیے حدیث پر غور کریں سرانہ ترمزی کتاب دعوات کتاب نمبر پینٹالیس حدیث نمبر تین ہزار تین سو بانوے تھیری تھیری نائن ٹو ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ مرنی بشیئن اقولہ اذا اسبحتو و اذا امسیتو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ دعا سکھلا دیجئے کہ جب میں صبح کروں تو وہی دعا پڑھ لوں جب شام ہو جائے تو وہی دعا پڑھوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا سکھائی ہے صبح شام کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو یہ کہو کیا کہا اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والعرض رب کل شئی وملیکہ اشہد اللہ الہ الا انت ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبح شام صبح کو بھی پڑھنا شام کو بھی پڑھنا اور بستر پر جاتے وقت بھی یہ دعا پڑھ لینا دعا کا احتمام ہونا چاہیے تب نہ شیطان کے سر سے محفوظ رہیں گے پھر اسی طرح آدمی جب گھبرا جائے نیند سے ایک بیک اڑ جائے گھبراٹ ہو نیند نہیں آ رہی ہے کون سی دعا پڑھے سنو نبی دعوت کتاب التب کتاب نمبر بتیس حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو تیرانوے ثری ایٹ نائن ثری صحیح حدیث ہے یہ اعوذ بکلمات اللہ تاما من غزبہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وآین یحضرون اس دعا کی فضیلت اس کا مقام اس کا مرتبہ اتنا ہے کہ آدمی اگر گھبرایا ہوا ہے اس کی گھبراہت ختم ہو جائے گی بے چین ہے تو اس کو چین مل جائے گا اس کو سکون مل جائے گا اس لئے اگر ہم اور آپ دعاؤں کا احتمام کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہے شیطان کے شر سے آسانی کے ساتھ محفوظ رہیں گے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے زور سے بولیے آمین آئیے غور کریں دیکھیں چھوٹے بچے ہمارے گھر پہ موجود ہیں روتے رہتے آپ دیکھ لیے یہ روتے رہتے اس کا حل کیا ہے صبح شام ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی دعا پڑھ دیجئے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جو دم کیا گیا تھا وہ دم کر دیجئے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر جس کو پڑھ کے دم کیا گیا تھا وہ دم کر دیجئے کونسا دم ہو بچہ خاموش ہو جائے گا آرام کے ساتھ رہے گا کسی کی نظر نہیں لگے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء کتاب نمبر ساٹھ حدیث نمبر تینہزہ 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 تیری تیری سیونون عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر دم کرتے اور یہ کہتے کہ تمہارے باپ نے اسماعیل اور اسحاق پر علیہمہ السلام ایسے ہی دم کیا ہے یعنی عبراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا تو چھوٹے بچوں کے لئے دم پھوک جھاڑ کیا ہے اعوذ بکلمات اللہ تاما من کل شیطان وحاما ومن کل عین لاما مختصر دعا ہے موبائل میں رکھ لیجئے پڑھتے رہیے بچوں کو سناتے رہیے آرام سے رہیے گا شیطان کا حملہ نہیں ہوگا کسی کی بری نظر نہیں لگے گی تو گھبرانی کی کیا بات ہے احتیاط کرنا ہے کوشش کرنی ہے لگے رہنا ہے جب شیطان ایک دن بھی نہیں بیٹھتا تو ہمیں اور آپ کو بیٹھنا ہے کیا چی نہیں ہم اور آپ اگر ایسا کریں گے تو بڑا فائدہ اپنا بھی فائدہ اپنے بچوں کا بھی فائدہ ہے ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے ہیں اس کے جال میں نہ فسیں تو عوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی فضیلت سنی یاد رکھئے گا گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوئی ہے پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے بغیر بسم اللہ کے نہیں کھانا اور قریب سے کھانا اور دائیں ہاتھ سے کھانا حدیث کے اندر کیا آیا صحیح مسلم کتاب الاشریبہ کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 2017 ان الشیطان يستحلو طعام اللہ اس کا رسم اللہ علی کہ شیطان اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو بسم اللہ اگر پڑھیں گے تو کھانا حلال ہو جائے گا نہیں پڑھیں گے تو شیطان کے لئے ہو جائے گا اس لئے بسم اللہ کا احتمام کیجئے اپنے بچوں کو بھی سکھائیے عوذ باللہ پڑھنے کی بھی فضیلت ہے بسم اللہ پڑھنے کی بھی فضیلت ہے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کا بہترین آلہ ہے جب قرآن کی تلاوت ہو تو اس وقت عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر اٹھانوے جب قرآن پڑھو تو عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو اس کے بعد کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آدمی پریشان ہو جاتا گھورا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پریشان کیا انسانوں نے بھی کیا شیطانوں نے بھی کیا اور کبھی کبھی ایسا ہو سکتا دشمن اگر شیطان کے طرف سے بھی ہے انسان کے طرف سے بھی ہے تو ایک دعا ایسی ہے کہ اگر ہم اور اب اس کا احتمام کریں گے تو کتنا بھاری کیوں نہ ہو چاہے وہ شیطان ہو انسان ہو اس کا بس کچھ بھی نہیں چلے گا لیکن دعا ذرا لمبی ہے تو لمبی ہے تو کیا ہوا فائدہ بھی تو لمبا ہے نا بھائی ہے کی نہیں تو موبائل فون میں اس کو ریکارڈ کر لیجئے بار بار سنتے رہیے آئیے ایک لمبی حدیث لیتے ہیں اور اس دعا کو یاد کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں لے آتے ہیں پھر دیکھیں کتنا فائدہ ہے مسند احمد جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو انیس حدیث نمبر پندرہ ہزار چار سو اکسٹھ ون فائی فور سکس ون سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر کہ ایک آدمی نے عبد الرحمن بن خمبش سے پوچھا کیا پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نقادت الشیعاتین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کیا کیا تھا جب شیطانوں نے حملہ کیا تھا شیطان وادیوں سے گھاٹیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لئے چلے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے تھے سب شیطان جمع ہو گئے ایک شیطان تو ایسا بھی تھا ایک شیطان ایسا بھی تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا شولہ تھا اور اس کے ذریعے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا دینا چاہتا تھا تو جب شیطانوں کا حملہ ہو ہر طرف سے حملہ ہو چوترفہ حملہ ہو اور سب جمع ہو گئے تھے پورے شیطان آ گئے تھے وادیوں کے گھاٹیوں کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا دیں گے نسط و نابوت کر دیں گے اللہ بچانے والا جبریل امین علیہ السلام آیا اور کہا آپ کہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کہوں تو جبریل امین نے یہ دعا سکھلائی کہیں آپ دعا ہے جس کا بھی خطرہ ہو کہیں بھی جانے کا خطرہ ہو سنسان جگہ پہ ہم اور آپ جا رہے ہیں کہ بڑے دشمن کا خطرہ ہو یہ دعا کو پڑھ لیں گے اللہ آسانی کر دیں گے اس دعا کو یاد کر لیجئے کونسی دعا ہے وہ اعوذ بکلمات اللہ التامات اللہ لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن اللیل والنهار ومن شر كل طارق اللہ طارقا يطرق بخیر یا رحمان یہ دعا کو اگر پڑھ لیں گے پکا دشمن کیوں نہ آ جائے پورے لوگ کیوں نہ آ جائیں اللہ کس طریقے سے بچاتا ہے اس دعا کی برکت ہے کہ جتنے شیطان لوگ جمع ہوئے تھے اور جو آگ کا شولہ لے کر آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا دے اللہ نے کیا کیا اس دعا کی برکت سے فَطَفِيَتْنَارُ الشَّيَعَطِينَ شیطانوں کے آگ بجھ گئے وَحَزَمَهُمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہرا دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو شکشت خوردہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہرا کے واپس بھیجا وہ لوگ ہار کے چلے گئے تو اس دعا کی بڑی برکت ہے تو ہم اور آپ اگر کچھ دعاوں کا احتمام کرتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہے اور اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا ہمارے بالبچوں کو ہوگا اس لئے ہمیں اور آپ کے لئے ضروری ہے کہ ہم اور آپ دعا کا احتمام کرتے رہیں شیطان سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے ہمیں اور آپ کو دعاوں کے ساتھ ساتھ کس احتیاط بھی کرنا پڑے گا اگر ہم اور آپ احتیاط کرتے ہیں تو اپنے لئے اچھا سامان تیار کر رہے ہیں احتیاط کے طور پر پہلے سے تیاری کے طور پر کیا کرنا ہے تاکہ شیطان کے شر سے ہم اور آپ محفوظ رہیں تو یاد رکھئے گھر کے اندر کے جو برتن ہے اس کو ڈھنک دیں دروازے کو بن کر دیں پانی کے مشکیزے کو بن کر دیں چراغ کو بجھا دیں کیونکہ شیطان کا حملہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے اور یہ سب کام جب کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کریں کیونکہ اس کی بڑی برکت ہے اور ایسا کر لینے سے پھر شیطانوں کا بس نہیں چلتا وہ کوشش بھی کرے گا کہ کسی طریقے سے اس کا بس لجائے لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے تو احتیاطی طور پر ہمیں اور آپ کو خیال لکھنا اپنے بچوں کا بھی خیال لکھنا ہے کہ مغرب کی جب آزان ہو رہی ہو تو اس وقت یا رات جب شروع ہو گئی ہے تو اس وقت اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ چھوڑیں دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے لوگ چھوڑ دے رہے ہیں تو شیطان پکڑے گا کی نہیں پکڑے گا کتنے لوگ مسجد کے پاس اپنے بچوں کو فکوانے کیلئے لاتے ہیں مغرب کے وقت لاتے ہیں یعنی گویا کہ شیطان کو اور موقع دے دیتے ہیں کہ تو اور پکڑ لے ہے کی نہیں ہے تو یہ سب سیکھئے کیا سکھنا پڑے گا احتیاط کرنا پڑے گا تاکہ شیطان کا جو حملہ ہوا ہے اس سے ہم بچ جائیں شیطان کے شر سے محفوظ رہیں اگر ایسا کرتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہے آئندہ کی نشست میں بھی انشاءاللہ اسی سلسلے میں بات ہوگی اور احتیاط کے طور پر کیا کرنا ہے اس سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں دعاوں کے احتمام کیا اللہ توفیق دیامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ ونبینا محمد وعالی وصحب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ